اے ایمیو میں جو اگھٹنا ہوا ہے ہم اس کی نندہ کرتے ہیں اور اس یوگی سرکار سے یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پہلا چانس تھا آج سے سوچ دن پہلے آپ نے بہت پانے پہ حطا کیا ہم خاموس ہی اختیار کیا جی ایمیو کے اندر لیکن اب ایمیو کے چھتروں کے اندر اگر آپ اس طرح کے حرکت کریں گے تو ہمیں اس جامعہ ملے اس جامعہ کے قرآن بکاری سرزمین سے اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ اس ہندوستان الجوابانی کو خالق پھٹ دے ہم نے اس جامعہ ملے اسلامیہ کے سرزمین سے اس ملک کو آزادی ملی ہے اور اس جامعہ ملے اسلامیہ کے سرزمین سے پیجے پیر جوابانی کا خاتمہ ہو گئے ہم آج کل بچے عہمیوالوں کے ساتھ تھے ہم کل بچے عہمیوالوں کے ساتھ تھے ہم کل بچے عہمیوالوں کے ساتھ اور بیچے عہمیوالوں کے ساتھ تھے اور ہم آج بھی ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ قدم سے قدم اور قدم سے قدم عہمیوالوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا چاہتا ہوں کہ جلال عاطف و برکو صاحب پیدا کر عجل بھی کام پوچھے وہ شباب پیدا کر تو انقلاب کیامت کا انتظار نہ کر جو ہو سکے تو خود انقلاب پر نہ کر ہمارے اگلے سپیکر کے طور پر سویبول اسلام ہے جامعے کے امیتر چکے ہیں ابھی یہاں پر اگر سرچ چکے ہیں علیگر مسلم انورسٹی سے انہوں نے گریجویشن کیا ہے تو جامعے اور علیگر سے دونوں کے لائس پر دکھاتے ہیں لگوں میں دوڑتے پھڑنے کے ہم نہیں کائل لگوں میں دوڑتے پھڑنے کے ہم نہیں کائل ساتھیوں بات اتنے والے بہت سے لوگ ہیں اور یہاں بہت بھیڑ بھی ہیں تو بس میں دو لائنوں میں اپنے بات ختم کرنا چاہوں گا کہ جب جب جامعے میں کوئی پریشانی ہوئی ہے جامعے کے چھاتروں کا کوئی شنگاش رہا ہے ایمیو ہمیشہ ہمارے لئے آواز ہٹی ہے اور میں یہ سنگی سرکار اور ہندو جو باہنی اور یوپی پلس کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو ظلم یا جو بربرتہ انہوں نے علیگر مسلم انورسٹی کا چھاتروں کے ساتھ دکھائی ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ ہر ایک پریشانی کی گھڑی میں علیگر کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑا ہے اپنی بات ختم کرتا ہوں ہر دور میں ہم نے دیکھی ہے بادل کی شکستے پاس یہاں شکریہ ساتھوں ہمارے بیچ میں کابیش رجا ہے علیگر مسلم انورسٹی کے سٹوڈینٹ کے بیچ میں بہت دنوں نے کام کیا ہے یہ اپنی بات رکھیں بڑے چلو ساتھوں اس پاریسے اور نیکسس کتنا آپ لوگ جو آپ لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں اس کے لئے ہم آپ کو اسلام پیش کرتے ہیں ساتھیوں جو کل ہوا وہ ایک پرکرن نہیں تھا وہ لگتار جب کونوکیشن میں راشتپتی مہودہ آ رہے تھے اس ٹائم سے یہ ساری شروعات کی گئی تھی کہ بی جے پی آرہس کے لوگوں کو ایم یو میں گھوشنے دیا جائے لیکن جب یہی علیگر کے ایم پی ان کو بھگا دیا جاتا ہے کونوکیشن کے ٹائم پر وہ کوشش کرتے ہیں گھوشنے کیا گھوشنے ہی پاتے ان کو بھگا دیا جاتا ہے تو وہاں سے یہ شروعات کرتے ہیں یہ ہوتا کیسے ہے ابھی ریسنٹ میں چار دن پہلے اس اسپی کا ٹرانسفر ہوا ہے وہاں پر جو نئے اسپی کا ریکلیٹمنٹ کیا کیا ہے وہ اس اسپی آزمگٹ سے آیا ہے جو آزمگٹ میں کئی کھارے دنگوں میں ان کی بھومکہ رہی ہے اگل کل جب ڈھائی بجے کے آج پر مارچ نکلا ہندو یوہ واہی کا جو ایک آتنکی سنگٹھانہ بجے پی کا جب اس کا مارچ نکلا تو باداپتے پولیس ان کو اسکارٹ کر کر لے کر آ رہی ہے آج تک آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ پروٹیس ہوتا ہے ہر جگہ مارچ نکلتا ہے پروٹیس سائٹ پر پولیس موجود ہوتی ہے آپ لوگ یہاں سے ہے کتنے لوگوں کو اسکارٹ کرتے ہوئے پولیس لے کر آئی ہر جگہ دیکھتے ہیں لیکن ان کو باداپتے پورے پولیس کی سرچھا میں لے کر آئے جاتا ہے اور بابے سیدی گیٹ پر کوئی بھی فورس تہنات نہیں ہوتی ہے جب وہاں پر یہ لوگ آتے ہیں حابی جنساری صاحب کا کافلہ اسی وقت پہنچتا ہے ان کے کافلے پر یہ لوگ حملہ کرنے کی کوہش کرتے ہیں جب اس میں یہ لوگ سفل نہیں ہو پاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان لوگوں نے وہاں پر جو بولز تھے وہاں پر جو گارٹس ان کے ساتھ ہاتھ آ پائی کرنے کی کوہش کری اسی میں جو کچھ سٹوینٹس وہاں پر کھڑے تھے پہلے ان کو مارا گیا جب بولز اگر انہیں بچانے کی کوہش کری تو اس پر ایک بولز کو اٹھا کر پولیس کی بین میں بٹھا کر لے جاتا ہے پھر اس کے بعد وہاں پر فائرنگ ہوتی ہے یہ لوگ کٹھا اور تمہنچہ دونوں کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں لیکن جب حامید انساری صاحب نے گیسٹ ہوت پہنچ جاتے ہیں کسی طرح یہ لوگ لیا جاتا ہے جب خاتروں کو بل چلتا ہے تو ٹیمپاس سے وہ لوگ بابے سید پر اکٹھا ہوتے ہیں جب اکٹھا ہوتے ہیں تو پولیس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھائی اے فائر کی جائے اے فائر نہیں کہ جب تک ہوتی ہے تو یہ لوگ وہاں سے مارچ کرتے ہیں جب تک پولیس جو ہے تو پولیس رکشہ کے ساتھ وہاں سے بگا چکی ہوتی ہے یہ لوگ بولتے ہیں کہ بیجے پی کے کائر کرتا ہو پر حملہ ہوا کل آپ ان کو تو وہاں سے نکال دیا کہ باہداتے پولیس کے سنرکشن میں جب یہ بات چھاستا کر دیکھش کو بڑے چلتے ہیں جو اس پر خامیزن ساری صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں پشکور احمد بسمانی جب ساتھ ہوتے ہیں تو ان لوگوں بڑے چلتے ہیں تو وہ لوگ مارچ کرتے ہیں جب کیمپس سے باہر نکالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آل لیڈی پولیس میں پر لاتو چارج کر چکتے ہیں وہاں چھ منٹ کے اندر وہاں برے پیڈ ایٹشن کوچھ گلائیں صدی ہے جب وہاں برے پڑ چلتے ہیں تو کوئی پیڈ ایٹشن کوچھ زیدھے کوچھ نہیں آتا دیکھ پاس میں انتقالتا ہے چن چن کر جو شیروانی میں ہوتے ہیں جو Actioning مرداباد مرداباد سانتھوں ایک دو سپیکر اور بھی ہے بولنے کے لیے اور سانتھوں کا اپنی لہے کہ ہم یہاں سے مارچ کر کے انجینئرنگ بھی چلیں گے ایک منٹ دیکھیں سب کو جو لوگ تیاری کیے ہیں جو الگ الگ دیپارٹمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں مومنٹ کو بنانے میں سب کی اپنی بات رکھیں الگ الگ دیپارٹمنٹ سے بات آنی چاہیے اگلے سانتھیں ایک منٹ وہاں بھی بول لیں گے کچھ لوگ ایک منٹ اگلے ساتھی شہریار ہے فیجیو اکھیلے پی کے سٹوڈنٹ ایک منٹ رکھئے اگلے ساتھی شہریار ہے شہریار عطیق آگر میری آواز سن رہے ہیں شہریار اپنی بات رکھیں سوٹ میں بات رکھیں پوری رات پورٹیٹ کی پوری رات پورٹیٹ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جامعہ ملے اسلامیہ سے سائکرکت اعداد میں سٹوڈنٹ یہاں پر موجود ہے جس طرح سے ایمیو میں علیگر کے پولیس نے بر بر یک جو کیا ہے اس میں ایک بڑی سی تعداد میں یہاں پر جامعہ ملے اسلامیہ کے چھاترے آئے ہیں اور سولیڈیٹی میں آئے ہیں اور ایک احتجاج کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی جلم جاتی خاص کے سٹوڈنٹوں کے ساتھ اگر ہوگا تو ہر ایک سٹوڈنٹ ایک ہے تو بہرحال آپ سیدھا تصویریں دیکھ رہے ہیں جامعہ ملے اسلامیہ سے یہ بہت ہی بڑا احتجاج آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ ملے اسلامیہ سے جو کہ آج یہ انیورسٹی نے دکھا دیا کہ کہیں بھی اگر جلم ستم ہوگا تو ہر چھاترے ہر ایک چھاترے کے ساتھ ہوگا تو آپ سنیے اس بات کو یہ جو سرکار ہے یہ گنڈے ہی کرنے پر اُتر گئی ہے اس کو پتا ہے کہ اس کا بھی پچ جو ہے وہ کیمپس کے اندر ہے یہ کیمپس کے اندر جو چھاتر ہے وہ ان سے سوال پوچھنے لگے ہے اور ان کے پاس اس کے جواب نہیں ہے یہ جو کیمپس کے اندر چھاتر ہے یہ ان سے دو آزار اندر سے پوچھیں گے کہ دو آجاز دو کروڑ روٹگار کا آئے تو یہ اسے پتا نہیں پائیں گے تو یہ بولیں گے کہ ہم جنڈے کا بودے ہوتروانے گئے اور جو وہاں پہ یوپی پولیس ہے وہ سنگید پولیس کے طرف سے کام کر رہی ہے یہ بہت شرمناک ہے یہ اس مسکل گھڑی پہ ایمیو کے تھاتھ ہم جامیہ کے سبے ساتھی تھڑے ہیں سبھی ساتھیوں کا شکریہ ساتھیوں یہ مومنٹا تونے کی کچھ لوگ خوشش کر رہے ہیں چارے ہی جتر جائیں پوری راک پڑیے پوری راک پڑیے کہاں سے چلیں گے کہاں سے چلیں گے نہیں کہاں سے چلیں گے ہمیں بات بھی سننی ہے حقیقت بھی جاننا ہے آتیر آل آسٹی سپیکر ہے امکے بات ہم لوگ خوش کریں گے ایک منٹ آتیر آر ساتھ انجنگ بھی جائے گا انجنگ بھی جائے گا کچھ لوگ سپیکر ہیں سب تینے لوگ نظر میں ہیں کچھ لوگ انجنگیں بول لگے کچھ لوگ یہاں بول لگے ٹھیک ہے آپ لوگ سبر رکھیں اتنا چلد باجی کس بات کیے سبھی لوگ بولیں گے جنہیں بولنا ہے سب بولیے گا تو سرے سبھی ساتھیوں کا گراندکاری استقبال ساتھیوں جب یہ سرکار بنی نہیں تھی بنی والی تھی تو ایوکیشن کو لے کے ان کا بڑا بڑا جملہ تھا وہ سارے جملے پیل ہوتے ہوئے نجار آئے ہیں چاہے وہ جامیا پہ آئی پی کا ریڈ ہو جینیو میں ڈاکٹر ویڈیو کے تحت حملہ ہو سٹیو میں روہیت بیملا پہ حملہ ہو یا ایمیو پہ حملہ ہو یہ سرکار پاسیبادی سرکار یوزنہ کے تحت ہر ایک انورسٹی میں کیا سرکار نے جتنے بھی بائیس چانسلور پوائنٹ کیے ہیں سارے ڈھول ہیں اور ہمارے پاسیبادی سرکار کو ڈھول کو جائے گا بہت پسند ہیں جب آئیں گے آپ ان کا ویڈیو دیکھیں گے بھورن جاتے بہت ڈھول بجاتے ہیں سارے ڈھول ہیں کوئی کچھ نہیں کرتا ہے جامیا پی ریڈ ہو کوئی جیمیتار ہو نہیں یا میو مار دیا کوئی جیمیتار ہو نہیں کم سے کام آموٹا کا کچھ دو آگیا جانچانوں کا کچھ نہیں کرتا ہے جی ایمائی گھلٹی چانسل سرکتی پھیل خواہ لے تین خواہ لے ملا ہو گا کا ویڈیانٹر چھوڑی دیجیے وہ خاتناک چٹی دھاری ہے جس سارے کا سارے ویڈیانٹر خواہ لے انکہ ہے کہ انکو ساراک سارا رام کے نام پہ انکو ناتھو رام کی راج بھی Oxpo Hide actors جو یہ رام کے نام پہ نادھو رام کی راجنیتی کر رہے ہیں دیش پہ وہ ایک ایک سبوت ہو چکی ہے کالیبران بھائی کو میسیج پہ ایک بہت کانتی کاری سنگی وہ کہتا ہے ستاور کر لوگ بروس کہے کا لوگ بروس تا بھائی تم جنہ کو کنڈیم کر رہے اٹھنگ رسن پھولی تو بھائی دیا ہے کہے کا لوگ بروس بہت سارے اپنے گرے نادھی کو ستاور کر اگر ورکر کے دکھیں گے اس چیمپس میں تو جہاں دیکھیں بھاریے گا نہیں مردابان 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 آسمان چلتا ہے زمین پہ نہیں آنے والا آپ کوئی آرک پیگمبر نہیں آنے والا کاس گنڈی ہے کہ روٹ نی چوڑ لی جائے اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا تو پکارے گا تو ایسا ہمیں حرم آئیں گے پر اولاتے ہوئے بسرت کا علم آئیں گے اب سرسید گاندی چوہر چیکل بن کے ہم آئیں گے یہ الگ بات ہے تو جہاں پھنیے ریلی مردابان موسیقی 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 خاک نشینوں اٹھ بائٹھو اب وقت قریبہ پہنچا ہے اب تاج اچھا لے جائیں گے اب تک گرائے جائیں گے اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہے تو یہ اس کے لیے جو ہے میں اگر کوئی دکت ہی تو انہیں اپلیکیشن ڈالنا چاہیے اس کے بھی پروسس ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی کے اوپر ڈائریکٹ حملہ کریں تو یہاں پر آپ سن رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر ایمیو جی ایم آئی کس طرح سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جامیہ سوری تو یہ ہے جن سلاب یہ دیکھتے ہیں کیا اتنے بڑا پوشٹر لیکر آپ چل رہے ہیں کیا سہنا چاہیں گے کیوں بڑے سپورٹ میں آئے ہیں یہ بلکل غلط ہے کہ انہوں سٹیز پر اٹیک کر رہے ہیں سنگی اور جو ہے وائس پرسیڈنٹ کو ہمارے مارنے کی کوشش کی گئی تھی ایمیو میں یہ بلکل غلط ہے تو آپ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں جامیہ کے سٹیڈنٹ پوڑی سپورٹ میں ہیں ایمیو کے ساتھ کیا کہنا چاہیں گے یہاں پہ بھی سٹیڈنٹ ہے وہاں پہ بھی سٹیڈنٹ ہے جامیہ کے ساتھ ہمیشہ ایمیو خڑا ہوا ہے ایمیو کے ساتھ ہمیشہ جامیہ تو یہ باتاریں سے ساتھ رہیں کہ ہر سٹیڈنٹ ہر سٹیڈنٹ کے لیے ہے اور خاص کر ایمی ہو یا جی ایمی ہو جینی ہو دیلی انو سٹی ہو بی اچھو ہو یہ ایک ادبوت نجارہ آپ کو دیکھنے کی مل رہا ہے آپ آؤ میرے پاس ادبوت نجارہ یہ ہے ہر سٹیڈنٹ ہر سٹیڈنٹ ہے میں اور یہاں سے کچھ ہاتھوں سے بات کرنا چاہوں گا بہرحال آپ سیدھے دیکھ رہے ہیں یہ ہے آج ایک عظیب ایسٹرینٹ یہاں پر آسی پتائیں جس طرح سے آپ نے اپنے سپیٹ کو آگاہ سے بزیر اکاری تسل دیا اور یہ جن سال آپ دیکھنے ہیں میں یہ صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سور ہی نہ ملے جس سے وہ ساز بدل دالو جو راز نہ رکھتا ہے وہ ہم راز بدل دالو اور دشمن کی ارادے کو کرنا ہے اگر ناکام تم چال وہی چلو انداز بدل دالو ہم بھی اسی کی طرح چال چلیں گے اور لیکن اپنا انداز بدل دالیں گے ایمیو کے ساتھ جو نائنساف کی ہوئی ہے جو ایمیو کے ساتھ دشمن بزیادتی ہوئی ہے ہم اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں ہم اس کی قدرت تاہید نہیں کر سکتے ہیں اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے یہ کانفکاری شنگ وہ تمام لوگ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی طرف سے اس جو درگھٹنا ہوئی ہے اس کا نیندہ کرتے ہیں اور اس حکومت کو اور اس سرکار کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ چیز جو آج جو آج جی ایمیو میں ہوا ہے دوسرے دنیا کے کسی بھی ہندوستان کے کسی بھی اینورسٹیز اور کولیجز میں ہوں گے وہ اس کو برداست نہیں کیا جائے گا سکریہ یہ تھے آسیب جو کی بتا رہے تھے کہ آگے کا راجنیتی دیش کا دو یارونیس میں کیا ہونے والا ہے تو بہرحال آپ سیدھے یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں ایک آدھبوت ایک بلیک زبردست ہے نظارہ آپ دیکھتے ہیں دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہاں پر ایک زبردست ہے ایک محول تو آپ ابھی یہ اور پورٹیش کچھ دیر تک چلے گا جس میں ہم لوگ کچھ کرتے ہوئے انجنین ڈیپارٹمنٹ کی طرف تو یہاں پر پھر سے ایک بڑی سی تعداد یہاں پر موجود ہے کیا کہنا چاہیں گے بلال صاحب جس طرح سے تو بہرحال کئی سٹوڈینٹ یہاں بات کرنا چاہتے ہیں لیکن جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ایک بہت بڑی تعداد میں ہے تو بہرحال آپ سیدھے تصویریں دیکھ رہے ہیں کچھ نے دیکھاً کچھ نے گھرات بنede جو بھی سرکار چھات رو خلاب رہے گی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی سرکار ایٹ کا جواب پتر سے دیں گے یہ بات کریں یہ طرح سا ہے جانوے کے ساتھ بہت بہت سکریاں جن لوگا نے اس کو پروٹیسٹ کو لیڈ کیا ہے بہت سکریاں جانوے کے ساتھ بہت سکریاں ایٹ کا جانوے کے ساتھ بہت سکریاں مرداباڑ 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 ایسی طرح میں آپ دیکھ رہے ہیں ایسی طرح میں آپ یہاں کھڑی ہوئی ہے ایسی طرح میں ایک بہت بڑی اقلاب دی ایسی طرح میں آپ یہاں کھڑی ہوئی ہے ایسی طرح میں ایک بہت 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 اپنی بات کو رکھیں گی جو کہ ایک بہت بڑی یہاں پر بات ہوگی جس طرح سے یہاں پر کسی طرح کا کوئی جنڈر انیقوالیٹی نے کیا جاتا ہے سب کا یہاں پر برابر رہان جاتا جاتا ہے بولنے لے کر آپ سدھے سنیں گے میں کچھ نہیں رہا ہوں تھا اسے لئے ہمیں یونائٹ ہونا تو آپ نے اپنے اندر جذبہ لائیے جوچ جائے یہ نہیں کہ امہلا اپنے اندر جوالباد سے ہونے والا جب تک ہمیں اندر خرمان سے بارتی رہا ہوں کہ ہم کرنا ہے ہمیں کچھ کرنا ہے یونائٹ ہونا ہے اسی پیر میں کتنے موسیقی 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 ہم لوگ ان کو بائٹ نہیں دینا چاہتے جو ہماری بات غلط طریقے سے بتاتے ہیں کل اگر بھوٹ پوروپ راشپتی پہ حملہ ہوا تو وہ کون شخصیت ہے جس جگہ ابھی پانچ منٹ پہلے ہم لوگ دھرنا پردشن کر رہے تھے وہ اس کے دادا کی جگہ ہے مکتار احمد انساری ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو انساری صاحب ہیں ہمارے وائس پریسیڈنٹ جو ہیں کوئی ہے کون وہ مکتار احمد انساری کے سکے پوتے ہیں ہم لوگوں کوئی ذمہ داری سے سمجھنا ہوگا کہ یہ اندولن کس طریقے سے یہ لوگ بڑھا رہے ہیں کرناڈاکا کے الیکشن میں یوپی کا چیف فنسٹر جاتا ہے اور علیگر کی بات کرتا ہے یہ پورا محیم بنائی بھی گئی ہے لیکن ہم لوگوں کو ایک چیز اور ذمہ داری سے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز پہ حملے ہو رہے ہیں اور وہ کون تھی یونیورسٹیز ہیں وہ ایک ایسی یونیورسٹی ہے دیگر موسیلی یونیورسٹی جس نے مسلمانوں کو بولنے کے لیے زبان دی جس نے سوچنے کے لیے دماغ دیا سننے کے لیے کان دیئے اور دیکھنے کا نظریہ دیکھنے کے لیے آگ دیئے ساتھیوں اگر آج کی ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو ہم لوگ گفلت میں ہم لوگوں کو گفلت میں سے نکلنا پڑے گا ساتھیوں میں خراج اقیدت پیش کرتا ہوں سر سید احمد خان کو میں خراج اقیدت پیش کرتا ہوں مولانا محمد علی جوہر کو وہ لوگ کون ہیں جو مولانا محمد علی جوہر کی پوری جو فلسفی ہے جو پوری ان کی تھیوری ہے ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں سر سید کی فلسفی کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سرکار بھی بناتے ہیں جنہ کے ساتھ اور جنہ کی تذبیر بھی رہنا نہیں دینا چاہتے ہیں ساتھیوں انیس سو بیالیس میں زند میں ان لوگوں نے ساورکر نے جنہ کے ساتھ مل کے سرکار بھی بنائی آج سن 2018 میں کہ اس کی تفدیر بھی اڑوانا چاہتے ہیں ساتھیوں ان کو ان کا ادیاد بتانے کی ضرورت ہے اور میں آج اس جامعہ کی سرزمین سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جامعہ کوئی چھوٹی موٹی سرزمین نہیں ہے جامعہ وہ سرزمین ہے جس کا لیڈر ڈاکٹر زاکی روسین تھا اور ڈاکٹر زاکی روسین نے کہہ دیا تھا 1945 میں کہ میں دیش کی آزادی کے لیے جیل میں جانے کو تیار ہوں اور 1945 کی بات ہے کہ پورا جامعہ ملیا اسلامیہ کا پھر شاہسن سے لے کے وائس چانسلر سے لے کے اور شاہد سارے لوگ جیل میں تھے اور اس کیمپس کو بند کر دیا گیا تھا ساتھیوں یہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے مولانا اکتار احمد انساری کیا کہتے ہیں داکٹر اکتار احمد انساری کہتے ہیں جب گاندی جی ان کے انتقال پر گاندی جی نے کہا کہ اگر ہندو مسلم یونٹی کا کوئی ٹیمپل ہے تو ڈاکٹر مکتار احمد انساری آج اگر ہم کا انتقال ہو گیا ہے تو جامعہ کے چاتروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس یونٹی کے ٹیمپل کو زندہ رکھیں میری آپ سبھی سے غزارش ہے کہ آپ کی بھائی چارے کو بڑھائیں آپ کی بہن چارے کو بڑھائیں سب کچھ کو بھائی چارے کو بڑھائیں ایک شیر کے ساتھ مولانا محمد علی جوہر کے ایک شیر کے ساتھ میں اپنی بات قتم کرتا ہوں وہ شیر یہ ہے کہ دور حیات آئے گا دور حیات آئے گا قاتل تیری قضا کے بعد ہے ابتداء ہماری تیرے انتیاں کے بعد ہمارے ایک ساتھ اگلے سپیکر کے طور پر ہیں ابو ماز اگر میری بات سن گئے ابو ماز بھائی اپنی بات رکھیں آپ کے اتراف جات سکتے ہیں اپنی بات سکتے ہیں جاتیوں سب سے پہلے میں جامعہ تباہم چاتروں کی اور سے علی گڑھ سکت پر جو حملہ ہوا کل جو برباریک لانڈی چارج ہوا اس کے ساتھ ہم علی گڑھ کے چاتروں کے ساتھ مصن پر ریلیٹی بیکٹ کرتے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں رام رام در نہیں لگتا نا جب میں کہتا ہوں جائے شری رام آپ در جاتے ہیں 1925 سے ہمتہ کا نفرت کا جو سفر شروع ہوا تھا آج اس کی آپ نے ایک بانگی جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹری کے اندر آپ نے دیکھا یہ سفر جس طرح سے یہ لوگ بنا رہے ہیں جس طرح سے اس سفر کو لوگ آگے لے کے جا رہے ہیں یہ کیا دینا چاہ رہے ہیں اس دیش کو یہ دیش کو صرف اور صرف ہندو راشت کی کلپنا پر جو ہے بنانا چاہ رہے ہیں جس کا ہم ویروت کرتے ہیں اور ہم آسانی سے ہونے نہیں دیں گے ہم اس کے کلاف ہم سندھرش کریں گے اور یہ سندھرش 1947 سے پہلے بھی ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے اگر آپ اس طرح سے یہ ایک پورا اس پورے کینویس کو دیکھیں اس طرح سے روحید ویمولا کو بیوش کیا گیا اس کی وہ آت مہتیا کر لے ساتھی نجیب کو غائب کر دیا گیا اور جینیوں کے بیتر حملہ کیا گیا رامیت کالیج میں توڑ پھڑ کی گئی جامعہ کے اندر جو ہے حملہ کیا گیا آئی دی کی ریٹ ڈلوائی گئی اور اس کے بعد علیگرد مسلم یونیورسٹی پر حملہ اس لیے ہوا انہیں یہ لگتا ہے کہ 2019 کا راستہ علیگرد مسلم یونیورسٹی سے ہو کے گزرتا ہے یہ ان کی غلط فہمی ہے ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جہاں پر ہمارا سنویدھان اتنا مضبوط ہے اور لوگتنس کی بنیادیں اتنی گہری ہیں تمہارے یہ جنگ لپو جھننے تمہارے یہ زپنگے ہم جس دینا چاہتے ہیں کہ جو کچھ کاس گنگ میں ہوا مزفر نگر میں ہوا گجرات میں ہوا اسے ہم اور ہوتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے اسے ہم برداشت نہیں کریں گے اور کیمپیسز ایک مضبوط بپس کی طرح ایک چٹان کی طرح ایسی فاسس سرکاروں کے خلاف پڑا ہے اسی لیے ان کو در لگ رہا ہے کہ پڑھ لکھ جائیں گے تو سوال کریں گے پڑھ لکھ جائیں گے کہ سرکاری بھیتیوں کی آلوس نہ کریں گے تو ان کو کچھل ڈالو تاکہ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے مجھے تو در لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر حامید انساری کہیں لنچ نہ کر دیے جاتے ہیں کنڈیشن وہی تھی کہ ان کو لنچ کر دیا جاتا مجھے وہ دور بھی وہ وقت بھی یاد آ رہا تھا جب احسان جاپری کو چلا کے مار ڈالا گیا ذلی سے لے کر گجرات کی اندر ہر ایک موبائل فون بند تھے کوئی آواز نہیں تھی اور وہ انسان کڑپ کڑپ کر وہ اپنی جان دے دیتا ہے لیکن کوئی آواز اس کے خلاف نہیں اٹھتی ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے یہ انیائے ہو رہا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے ہتھیانے سے کہ تم راج بھرم نبھاؤ وہ کہتا ہے نہیں صاحب میں تو ساور کر کا چھیلہ ہوں میں تو آسنگ کا دھرم نبھاؤں گا بہت باتیں مجھے نہیں کہنی ہیں علی گڑھ اس لڑائی میں اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے پاکہ علی گڑھ اس لڑائی میں اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے یہ لڑائی صرف علی گڑھ کی نہیں ہے یہ لڑائی پورے بھارت کے لوگ کنتر کی ہے سنویدھان کی ہے چھاتروں کی ہے میں آخری نصیب یہ کہنا چاہوں گا کہ جلتا تھا جو گھر میرا کچھ لوگ یہ کہتے تھے کیا آپ سمہری ہے کیا آپ سمہری ہے آپ اس سے مردابان 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 انیورسٹی میں بھگوہ کلن نہیں چلے گا نہیں چلے گا مردابان 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 چھاتھیوں ایک لانڈوے میں حضی گھر مسلم انیورسٹی پہ اٹیک کیا جا رہا دس دن پہلے ایک لمپٹ تھا اس کو لالج دیا مسلم راستی منچ نے رسس کا جو بھنگ ہے کہ تم علی گھر میں رسس کی ساکھا لگانے کی بات کرو اس نے ایک لیٹر لکھا کہ علی گھر میں ساکھا لگانا چاہتے ہیں اور یہاں سے میڈیا میں ٹرائل شروع ہونے شروع کر دیئے گئے کہ علی گھر میں ساکھا کیوں نہیں لگ سکتا کیوں کہ یہ کہتے تھے کہ علی گھر اسی دیس میں ہے تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ رسس کون ہے نہ کوئی سمیدھانی سستہ ہے اور جب اس دیس میں علی گھر مسلم انورسیٹی جامیہ ملی ہے اسلامی انورسیٹی اور جو اس دیس کے جو بھلت سی گادی ازادی کی لگائی لڑھلے سے کچھ وقت یہ سنگی رسس امری چو کی دلالی کر رہے تھے اور یہ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان تمہیں سکھائیں گے ساکھا شیم شیم دلالوں کو ایک خکا اور دو رنج کے دلالوں کو ایک خکا اور دو دیس کے کتوروں کو ایک خکا اور دو دوستو سب سے پہلے آپ لوگ کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر آئے اور اس جنون کے ساتھ اس اتحاد کے ساتھ یہاں میوں کے علیگر مسلم انورسیٹی کے سٹوڈینٹ کے حق میں ان کی حمایت میں اپنے نعرے بازے کی آپ نے اپنے جذبہ کو دکھایا دوستو دراصل علیگر مسلم انورسیٹی کے اندر جو کچھ ہوا وہ انتہائی سرمناک بات ہے اور بہت زیادہ ابسناک بات ہے دوستو یہ حملہ دراصل ہماری ہندوستان کے آئین پر ہندوستان کے قوانین پر ہندوستان کی جمہوریت اور ڈیموکریسی پر ایک بہت بڑا داد ہے بہت بڑا حملہ ہے چونکہ ہندوستان کے ایسے ادارے جہاں پر تعلیم دی جاتی ہیں جہاں پر ہندوستان کو بنائی جاتے ہیں وہاں پر جاہل اور ہندو واحدی کے لڑکے ہندو واحدی کے افراد آ کر دنگا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ملک کے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو دراصل ان کا ٹارگیٹ مسلم کمیونٹی کے اندر حملہ کر کے مسلم کمیونٹی کو خوف ایراس میں پیدا خوف ایراس کے اندر پیدا کر کے مسلم کمیونٹی کو ہاشیے پر لے جانا چاہتی ہیں دوستو میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ اپنے اندر جوش و جذبہ کو پیدا کر کے رکھے اور انہیں آتنگوادیوں کو جو ہندو واہنی کے اور آر ایسس کے چیلے چپیٹے ہیں انہیں ہر موقع پر ہر موڑ پر جواب دینے کے تیار ہو جائیے دوستو پوری ملک کے اندر پوری دنیا کے اندر ایک سب سے بڑا آتنگوادی کا جو سنگٹن ہے آر قائدہ ہے اور ہندوستان کے اندر بھی ایک آر قائدہ جنم لے چکا ہے اور وہ آر ایسس کے آر ایسس کے ہندوستان کے ملک سے مٹا نہ ہوگا اور ان سب کی ذمہ داری ہم تمام لوگوں کی ہے ہم ان آر ایسس کو ہندوستان کی سرزمین سے مٹا کر دم لیں گے اس جذبے کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ہیٹلر کی اعلیٰ دکھو اے دکھو اے دکھو اے دکھو وہاں پہ سنٹرل کرنگ میں تم بات کر لے ہاں یہاں ایک لے رکھا یہاں سے بھی چلیں گے ساتھیوں ابھی ایک دو سپیکر اور بول لیں پھر چلیں گے ساتھیوں کل چار مہی ہے کل چار مہی ہے تین بجے چینکیا پوری میں یوپی بہون ہے یوپی بہون میں پورے علی گھر مسلم انورٹ سیٹی اور سماجی کرتا ہوں نے میر کے ایک پوٹیسٹ مارچ کا بہت بہت دیا ہے آپ تمام ساتھیوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہاں بھی آئے ساتھی پہنڈر ہے ایک دو اور سپیکر بول لیں ہمارے بیچ میں ایک گھر سٹیڈنٹ ہے سفورہ زرگار سفورہ سے ہم بھی کوئیسٹ کرنا چاہیں کہ آئے اپنی بات رکھیں سوٹ میں اپنی بات رکھیں ساتھیوں ہاں چلیں گے وہاں بھی بولیں دس ایک کر لیں ان کے بعد چلیں سفورہ بات ساتھیوں یہ لوگ یہ انٹی نارچل ہونے کا یا ٹو نیشن تھیوری کا تھیوری کو بڑھاوا دینے کا یا پاکستانی سپورٹرز ہونے کا ڈاگ لگا رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ شرمناک بات ہے کہیں نہ کہیں ہمارا پورا کا پورا جو ناریٹیو ہے جو پولیٹیکل ناریٹیو ہے وہ انورٹ ہونا جا رہا ہے آج ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ہم لوگ چل رہے ہیں چل رہے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ اس پرٹیس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس طرح اس قرآن کیا جاتا ہے بات کہیں نہ کہیں جب ہم مارچ کرتے ہیں ہمیں یہ جذبہ اپنے اندر رکھنا ہے کہ ہم کیوں مارچ کر رہے ہیں what is the larger issue at hand should not die out in the larger protest اس بات کو ہمیں دھیان رکھنے کی ضرورت ہے ہم یہاں پہ اس لیے ہیں دوسرے کے ساتھ اس لیے ہیں because ہم لوگ سب بلیف کرتے ہیں اور کنڈیم کرتے ہیں جو ایم یو میں ہوا ہے نہ کہ صرف ایم یو میں ہوا ہے جو جین یو میں ہوا ہے جو راستے رامجز میں ہوا جامے میں بھی ہوا ہر یونیورسیٹی پہ کونسٹینٹلی اٹاک ہوتا جا رہا ہے آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت اور کہیں نہ کہیں کسی حد تک ہم یہ بات سمجھ چکے ہیں اور یہ جو آج لوگ یہاں پہ کٹا ہوئے یہ سبات کا ثبوت ہے کہ ہم لوگ ریڈی ہیں آر ایسے سنگ اور ان کے چتنی بھی الگ الگ نام ہوتے چتنی بھی انگلوں کی شاکھائیں ہیں لوگ کو بیوکوپ بنا بنا کے شاکھائیں بناتے ہیں اس سب کو مل کے فائٹ کرنا ہے اور آج ہم نے وہ کر دکھایا ہے اور لیکن میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ ابھی تو لی انگڑائی ہے آگے اور نڑائی ہے یہ مارچ ہے اب پھر سے آگے پڑھتا ہوا سینٹرل کینٹین کے طرف یہ مارچ جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو سیدے جامیاں سے کیا کہنا چاہیں گے آپ کو آپ کی سبت کوئی جو سو جذبات میں ایمیو آجامیاں ایک ساتھ کام ہے دیکھئے کل جس طرح سے یہ یو آوانی نے ایمیو کے چھاتر پہ حملہ کیا ہے یہ سارا سر غلط ہے ایک عام انسان کے ساتھ حملہ کرنا تو غلط ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ جو ایک ایمیو کے سٹوڈینٹ ہے جو چھاتر ہے جو ہندوستان کا بھوش ہے جو فیوچر ہے ان کے ساتھ جو ایک لیڈر ہے جو قوم کو اور پرہندوستان کو مضبوط کی ساتھ آگے لے دا سکتے تھے جو ہندوستان کا نام روشن کر سکتے تھے ایسے ایسے سٹوڈینٹ کو آپ ترگیٹ کرتے ہیں اور ان کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو اتنا کوشش کرتے ہیں کہ وہ پڑھائی چھوڑتے ہیں وہ ہندوستان کا مستقبل نہ بنائے تو یہ آپ کی سمرناک بات ہے ملاجی سہیہ بتا رہے ہیں تو بہرحال آگے یہ آپ پھر سے تصویر کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے آپ نے بات رکھا آپ کو کیوں ایسا لگا کہ آج ہندوستان میں سٹوڈینٹ ایک بپکش کے رول نمحہ لے مجھے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ بپکش ناکارہ ہو چکا ہے جہاں جہاں سے ویروت کی آواز اٹھ رہی ہیں وہ یونیورسٹی کے کیمپسز ہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کیمپسز ہی ایک مضبوط بپکش ہیں آپ دیکھیں چاہے شکشہ کے نجی کرن کی بات ہو چاہے کسانوں اور مذبوروں پر حملے کی بات ہو برباریک لاتھی چارج ہوا جینیو کے اندر ہوا رامجس کے رامجس کے اندر ہوا علیگر کے اندر ہوا تو کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہے اس کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھا رہے تو وہ چھاتر اٹھا رہے ہیں تو اسی لیے چھاتر ایک مضبوط بپکش ہے اور یہی چھاتر جو ہے دوہزار انیس میں اور اس کے بعد کے چناؤں میں ایک مضبوط سندیش دیں گے اس دیش کو انہیں سبق سکھائیں گے جیسے انہوں نے بطایا کہ آج چھاتر بپکش کے رول نیمار کیا ہے آپ مانتے ہیں کہ جیس طرح سے ایمیو اور جامیہ اپنے ہندوستان بڑے ہندوستی میں آج سنگی گھنڈے ایک جبردست اتھ پاک مچائیں اس پر کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں ایک کہاوت ہمارے بیہار میں کی بندر کے ہاتھ بندر کے ہاتھ میں ناریل نہیں ٹکتا تو جب سے یہ موڈی صاحب آئے ہیں تب سے کچھ چیزوں پر یہ اٹیک کر رہے ہیں آپ نے ایفٹی ٹی آئی دیکھا تھا ہیدراباد سنٹرل انیورسٹی دیکھا جو آلال لرون انیورسٹی دیکھا اور اب علیگرد مسلم انیورسٹی میرا سب سے پہلے یہ ماننا ہے کہ آپ نے جنہ جب جنہ صاحب کا انتقال ہوا تھا تو ہمارے کونسٹیوشنل اسمبلی میں ان کے لیے مون رکھا گیا تھا تو اس وقت جو آر ایس ایس کے جو ساتھی تو وہاں پہ انہوں نے آواز کیوں نہیں اٹھایا یہ سب صرف ایک ڈھونگ ہے آپ بتا رہے ہیں سارے چیزیں ڈھونگ ہو رہا ہے بھڑکانے کے لیے تو بہرحال یہ تصویریں حضبوت نہ جا رہا یہ جامعہ کا ایس پرند ہے جامعہ کا پاور آپ دیکھ رہے ہیں تو کیا بات کرنا چاہتا ہے لیکن جو یہ حملہ ہوا ہے یہ ایک شوجی سمجھ سراجس کے تحت ہوا ہے وہاں کے جو سانسط تھے وہاں کے جو سانسط کے ان کے دوارے اس سے پہلے کچھ دیر پہلے سپریمانڈن سوامی ٹویٹ کرتے ہیں کہ ایمیو کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے یعنی آپ بتا رہے تھے یہ ساجس ہے تو یہ یہاں پر پوری طرح سے سٹوڈین پوری طرح سے سٹوڈین اس چیز کو بتا رہے ہیں کہ یہ پوری طرح سے ساجس تھی ایمیو پر اٹیک جو ہوا تھا تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جن سہلاب یہ ایک ہزاروں کی تداد پوری جامعہ امر چکا ہے ایمیو کے سپورٹ میں ایمیو کے لیے تو یہ نجارہ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے سہروں میں بڑے بڑے کنٹریوں میں اس طرح سے بڑا سا بڑا احتجاج ہوتا ہے اسی طرح آج یہاں پر احتجاج ہو رہا ہے کہ جامعہ ایمیو کے ساتھ ہے کسی طرح ہر سٹوڈین ہر ایک سٹوڈین کے ساتھ ہے ہر سٹوڈین کے ساتھ ہے ہر سٹوڈین کے ساتھ ہے موسیقی 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 ہم سب ایک ساتھ ہیں اور ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے شکریہ تو یہ چھاتر آئے تھیں جامعہ کے جو بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے ایک محول بنا ہوا ہے مردہ بات 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 م سنگھ کے لوگ ایک دم پلاننگ کے ساتھ جو ہم لائے کر رہے ہیں اس کے خلاب کوئی سخت جو ہے ایکشن لیا جائے کامون کے درے اوکے بڑی بینار آپ کے پاس یہ بین ہندو وائنی آخر کیوں آپ بین کرنا چاہتے ہیں ہندو وائنی دیکھیں ہم بولیں تو کچھ کہ آپ دکھائیں گے بھئی اس لیے بیان کرنا چاہتے ہیں جس طریقے سے ان لوگوں کا گنڈا راج چل رہا ہے وہ اب اور نہیں چل سکتا یہ بات ان لوگوں کو جاننی ہوگی اور یہ وہ دور ہے کہ آپ کیا حرام مچا کے ہم بھی رکھائیں گے اگر وہ ہمارے ایک بھائی کو مانیں گے ہم بھی ایسا ہی لڑیں گے بس اور اس چیز کو اب خطف ہونا پڑے گا یہ گنڈا راج اب اور نہیں چلے گا یہ ہندو مسلمان کے بارے میں نہیں ہے یہ چھاتر سندھ کے بارے میں ہے بہت بہت اپنی بات رکھ رہی ہیں یہ جامعہ اپنی پوریس آج سباب پر ہے ایمیو کے ساتھ اپنی پوریس آج سباب پہتا ہے کچھ ساتھ اپنے پوریس آج ساتھ انقلاب زندباد مراقی with مراقی موسیقی 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 ہماری شکشہ سواس کا جمیداری آپ کا ہے اگر رہی دے سکتے تو ستہ تو تر جائیے ان کا بس ایک ہی چاہت ہے کسی طرح اس ملک کو پولرائز کیا جائے ہندو مسلم کے دام پہ یہ ایمیو کا جو حملہ ہے وہ کسی مسلمان کا حملہ نہیں بلکہ دیش کے چھاتر پہ حملہ ہے اور دیش کے تمام چھاتروں کو مل کر لڑنا ہوگا یہ ایک شوشہ لے کر آئے ہیں کہ ایمیو میں محمد علی جنہ کی محمد علی جنہ کی تصویر تنگی یہ تصویر پچھلے ستر سال سے تنگی تھے لیکن لبی کوئی سوال نہیں پوچھا گیا لیکن اب یہ سوال کی ہوا میں دیش سے پوچھنا چاہتا ہوں یہاں محمد علی جنہ بغلا ہے محمد علی جنہ کیوں نہیں اس کا نام بدلتے ہیں یہ محمد علی جنہ روڈ ہے کیوں نہیں یہ آر ایس ایس والے آخند بھارت کا تصویر رکھتے ہیں اس میں یہ دکھاتے ہیں کہ پاکستان ان کا حصہ ہے لیکن وہ دیش دروہی نہیں ہے لیکن وہ دیش دروہی نہیں ہے لیکن اگر محمد علی جنہ ایمیو کوٹ کا ممبر ہے اس کی تصویر ہے اس درات کو اسے چھوڑ دیتے ہیں بس میں لہنج میں اتنا کہوں گا کہ آپ اپنا آپاناک ہوئے آپ اپنا یوشناک ہوئے یہ گستے کا سمجھ ہے لیکن دیوان سے کام لے یہ ایک نریکیب تیار کرنا چاہتے ہیں اس دیش کو جو حل سمجھے کہ وہ عدر ہے اس کی عدری وہ ترہ ترہ سے کر رہے ہیں ہمیں اس لڑائی کو palبرosta we have to know about the different universities in the country do you remember the university کوئی نیمی رویت رکھونے کی ہے ہوئی جاتی بیگران اوز بردر باید کیونکو برای نیمی روjskوبستان جی نیمی رویت رکھونے کی جدیب مجھول دیمی رکھونے کی اگرام نیمی رویت رکھونے کی موسیقی 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 میں جو کل ہوا وہ نندنی ہے قابل مزمت ہے چار سوس کی نندہ کی جا رہی ہے مزمت کی جاری ہے چونکہ نندنی ہے قابل مزمت ہے اور ایک پری پلان بھائی اور یوجنا کے تحت ایک منصوبہ بند تحت اس فیل کو انجام دیا گیا کہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پوری ہندوستان میں ایک بہچینی کے عالم ہے خاص کر سٹوڈینٹ پریسان ہے اور سٹوڈینٹ ایک بھی بخش کے رول میں ہے تو اس پر کیا آئی گی جیسے سٹوڈینٹ ہونے ایک کے بعد ایک نشٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے نشانہ بنایا جاتا ہے کبھی جینیوں میں نجیب کا معاملہ ہوتا ہے کبھی الیگرڈ مسلم اسٹی میں کبھی جامعہ میں تو ظاہر بات ظاہر سی بات ہے جو آنے والا کل اور روشن مستقبل ہیں جن کو کہا جاتا ہے اور یہی بھوش اجیبل ہے تو اگر ایک ٹیمپل جیسے ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ اس طرح کی سنگ ستھائیں اور اس طرح کی جو مدرسے کالیجز یونیسٹی یہ ٹیمپل ہوتے ہیں جب اس طرح کی ان پر اتھکرمڑ کیے جائیں گے ان کو پریشان اور حراسہ کیا جائے گا حرسمنٹ کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ایک تشویشنا کی بات ہے اور اس میں جب یہ سنتے ہیں کہ پورے مستان میں سٹوڈنٹوں پر حملہ ہوتا ہے جامعہ ہو جینیوں ہے ایمیو آلی گڑھو وغیر سارے بہت ساری انورسٹیز تو اسٹوڈنٹ ہونے کے ناتے کیا آپ سوچتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کس طرح سے یونائٹ ہو بہت ہی دکھت اور تکلیف دے ہے جب اس طرح کے اسٹوڈنٹ پر تالیب علموں پر چھاتر پر اس طرح کی حملے کیے جاتے ہیں اور ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اسے نشانہ بنایا جاتا ہے بہائنڈ ریزن کیا یہ سمجھنا ہوگا چونکہ تالیب علمی ہی ہے اور اسٹوڈنٹ ہی ہیں جو اس وقت پورے ہندوستان میں جو اپوزیشن کا گویا کی جو گورنمنٹ میں ہیں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور کوئی دوسرا نہیں کر سکتا اس لیے اس کو بار بار ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور نشانہ بنایا جاتا ہے تو بہت بہت سکریہ تو یہ تھے جامعہ ملہ اسلامی کے چھاتر جو کی اپنی سے اپنی بات رکھے کہ کس طرح سے اسٹوڈنٹوں کا اس وقت پوری ایک ساتھ ایک ایک پلیٹ فارم پر آکھر اپنی بات کو رکھنا ہوگا تو پھر سے ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ضرور ساتھ ہوگا کیونکہ ایک شیر کہنا چاہتا ہوں کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں روس کا چھپر آپ کا ہے آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے آگے مقدر آپ کا ہے والسلام خدا حافظ بہت بہت شکریہ تو یہاں پر بہت سارے تعداد ہیں اور یہاں سیدھے پھر سے آپ کو لے چلتے ہیں کچھ وقت آپ نے بات کو رکھنا چاہتے ہیں جو بھی ہوا ہے ایمیو میں یا جو بھی دیش کے ہر مائنولٹی سنسطان پر ہو رہا ہے اسے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سماج میں کہیں نہ کہیں وہاں کی راج سرکار اور کیندر سرکار پولرائیزیشن کرنا چاہتی ہیں میرا نام جیسے کہ اکشہ پانڈے ہے تو کہیں نہ کہیں سرکار یہ جرور چاہتی ہے کہ پانڈے اور احمد ایک ساتھ نہ بیٹھے ہیں کہیں نہ کہیں پولرائیزیشن جرور ہو اور یہ جو بھی کر رہے ہیں کرناٹک کا چناؤ دیکھتے ہیں سن 2019 کا چناؤ دیکھتے ہیں یہ مانتے ہیں کرناٹک پہلے یہ ناٹک ہے جتنے کا ہاں کرناٹک کے پہلے بلکل ناٹک ہے جب اتر پردیس کا چناؤ ہوا تھا جتنا بیف اور جتنا بھی بوال ہوا تھا میں نے سب دیکھا تھا ویسے کرناٹک کے پہلے کر رہے ہیں پولرائیزیشن نہیں ہوگا تو الیکشن نہیں جیس سکتے تو جیسے آپ بتا رہے ہیں پولرائیزیشن جب یہ بات آپ یہ لفظ سنتے تو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مطلب کی کس طرح سے سماعت کو پڑھتا ہے یہ لفظ میں جامیہ میں پڑھتا ہوں میں سچھت ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سٹریٹیجی کیا ہے لیکن اتر پردیس میں یا کہیں بھی بہت بڑا ورگ آج بھی اسچھت ہے اس کو نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے ہندو مسلم ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اس کا فائدہ ڈاریکٹ کہا جاتا ہے اچھے دین کا جو وعدہ تھا وہ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت کیا آپ کے اچھے دین موڈی جی کہتے ہیں اچھے دین آ گئے ہیں ہمیں تو نہ دکھا ابھی تک آپ کو لکھے تو بتائیے میں لگتا ہے جیسے کہ بھکتوں کی بھی کچھ اچھے دین آ گئے ہیں لیکن کیا آپ بھکت کو کیسے مانتے ہیں بھکتوں کے بلکل اچھے دین آ گئے ہیں آپ اتر پردیس میں جا کے دیکھ لیجئے آپ آج کل تو کیس پہ کیس لکھے جا رہے ہیں دیکھ نہیں ہے اچھے دین ہی تو ہیں بہت بہت شکریہ تو یہاں پر ہر طرح کے شاتر یہاں پر موجود ہیں یہاں یہی تو اس جامعہ مل اسلام کی خوبی ہے گنگا جمعہ تحضیب کی یہ بھی تم نہیں کر سکتے کم سے کم کم سے کم اپنے بلوے تو ہے جب کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ خود سسائیٹی کے انچہے جانے والے پروٹیکٹرز یہ خود انسانی جو ہے قرائنس میں شامل ہیں ایسے وقت ہم کسی سے امید نہیں کر سکتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے دیکھا اور سنا کہ تاریخ کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ سنگ اور یہ بھگوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسے وقت میں سچائی مٹتا جا رہا ہے اور جھوٹ جو ہے اور جو ہے فالچت جو ہے وہ لومنیٹ ہوتا جا رہا ہے ایسے میں میں علیگرہ مسلم ہسنی گئی یہ پیچھر کا شیر آپ کے سامنے بات شیر رکھیں اور بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ لہو ہو تو لہو لکھتے ہیں پانی ہم نہیں لکھتے محلو کی رکاسہ کو رانی ہم نہیں لکھتے اور کچھ بات ہے ہم نے کہ تاریخ ہم پہ ناز کرتی ہے کیونکہ ہم تاریخ لکھتے ہیں کہانی ہم نہیں لکھتے باہو باہو ہمارے بیچ میں اکشہ پانڈے ہیں بھی اکشہ گرافی کے سٹوڈنٹ ہیں بھائی اکشہ بھائی آئیے یہ بات رکھنا چاہتے ہیں ایمیو کے ایسیوز پر کمام طرح چیزیں دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے سب کو پسانا چاہتا ہوں کہ میرے نام اکشہ پانڈے ہیں اور میں بھی ایک ہی جانگا جو سے ایسا کہ ایمیو میں ہوا آپ سبھی لوگ دیکھ سکتے ہیں کہیں نہ کئی سماج میں پولرائیزیشن کرنے کی پورسز کی گئی ہے کرناٹک کا ایلیکشن آنے والا ہے سندوزہ ایلیکشن آنے والا ہے ایلیکشن سے پہلے سچھڑ سانسدھانوں پر حملہ کرنا لیکنکہ ان کو بھی پتا اگر انیس میں پہنچنا ہے پھر سے پی ایمی سیٹ پہ پہنچنا ہے تو اس کا راستہ ایمیو سے جائے گا اور اگر ایمیو سے جائے گا تو خیلی نہ کہیں وہ ایمیو میں پولرائیزیشن کرنے والا ہے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ پانڈے اور احمد ایک ساتھ بیٹھ کے یہاں چاہتے ہیں یا ایجامیہ میں ایمیو نہیں چاہتے ہیں وہ دوسر سے یہی چاہتے ہیں جتنا پولرائیزیشن ہو پائے کیونکہ جب اہلے جب بیجے پیس میں جب اٹھا بریوت میں الیکشن ہوا تھا دیو پہ لے کے مندل پہ لے کے جتنا کھیل دیلا تھا ویسے ہی آج پر کھیل دا چچھا ترکھانوں کو الگ سے ٹارگٹ کرنے کا اون دیس یہ ہے یا اگر اچھے پانڈے یہاں پڑھ کے سمجھ سکتا ہے کہ یہ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں تو جتنے بھی سٹوڈنٹ پڑھیں گے سمجھ جائیں گے اور اگر سب سمجھ جائیں گے غلط ہو رہا ہے تو اگلی باری الیکشن نہیں جھتے کوئی بھی آپ سچھا ترکھانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ہم کو ایک ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اس میں ہم کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون جب سے کون کان سے کون کان سے جتنے دی سچھا سچھا ترکھانوں میں ایک ساتھ کھڑے ہیں سب کو ایک ساتھ ہانا چاہیے ہاں اکر بارتی واندر سینہ نہیں آئے گی تو کچھ ہو تو باکی سب ایک ساتھ چاہتیو کل تین بجے UP4-1 چاراکیا پوری میں پورٹے ستے ایک بجے سنٹرل کینٹی پر اکھٹھا ہوں کہ ہم لوگ نکلیں گے اس کو بھی اس مومنٹ سے جننا آئے سن رائیڈے جنرل کینٹی پر سن رائیڈے جنرل کینٹی پر ایک ساتھ ایک پچیس میں ایک پچیس میں خطہ ہوتا ہے ایک پچیس میں جواد ختم ہوتی ہے جو بھی ساتھ جنرل کینٹی پر چاہتے ہیں یہاں سنٹرل کینٹی ہم لوگ بلے ساتھیوں کوئی اور بلنا چاہتا ہے اپنے سے تو اپنی بات رکھ سکتے ہیں یہاں پر آکے نماز کا وقت کر رہا ہے بہت بہت سکتے ہیں تمام ساتھیوں کا بھی جنرل سے جوڑ کے جانیہ کے ایتی آخری ساتھیوں کو مضبوط کیا ہے اس کی پہچا جو بلنا چاہتے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ کوئی بھی سنگی عمرہ کو ہم برداس نہیں کریں گے اسی کے ساتھ آج کا یہ مارچ ختم ہوتا ہے آپ تمام ساتھیوں کو انقلاع جندہ بات جندہ بات تو یہ آپ دیکھ رہے تھے کہ اس طرح سے ابھی اس وقت جامیہ ملی اسلام میں ہمیں بہت ساری جن سلاب امری تھی اور یہاں پر ایک زبردست احتجاج کیا گیا ایمیو کیلئے جس طرح سے وہاں پر سنگی مان سکتا وہاں پر اس نام چین نام چین اینورسٹی کو اوپر ایک دھبا لگانا چاہاں لیکن جس طرح سے پورا ہندوستان کا چھاتھر ایک ساتھ ہے تو کیا بولنا کیا کرنا چاہیں گے چھاتھر ہیں آپ سٹوڈینٹ ہیں تو آپ بول سکتے ہیں کیا بتانا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ پروٹسٹ کیوں لوگ کر رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو سماج کے بگڑے ہوئے لوگ ہیں کہتے ہیں نا کہ جونڈیس کا بگڑا ہوا اروپ ہوتا ہے ہپوٹائیٹس بھی ہوتا ہے بیماری کو ٹھیک کرنے کیلئے حلدہ مچانے سے کچھ نہیں ہوتا یہ لوگ بیمار لوگ ہیں بیمار لوگ ہیں ان کو تو کسے کٹائیا کرنی چاہیے نہیں نہیں کٹائیا کے بات جو کر رہے ہیں بات کیا احتجاز کیا جاتا ہے ہم دوسرے جیسے دوسرے کے ساتھ ہم ہنسہ جو کرتے ہیں ہم لوگ اس طرح ہنسہ لوگ نہیں کر سکتا ہے آپ احتجاز کر سکتے ہیں اس کی خلاف فائر کا رسم ہنسہ کے بات کبھی نہیں کیا جا سکتا ہنسہ ایک غلط غلط راستہ ہے اس کو ہنسہ